ہلو ایرون گوڑ مورننگ آج ہے نوگست اور آج آپ کے لئے راجستان کے سمس مائک جو کی سپیسل ڈی سی کے لئے لڈی سی ایکجام کے لئے پچھلے لڈی سی ایکجام کا جو راجستان کا کرنٹ افیر ویڈیو میں تھا اس کی لنک میں آپ کو نیچے ڈیسکریشن میں ڈال رہا ہوں اور سبھی پرکار کی پی ڈی فائلوں کر سکتے ہیں اور جس پیوز نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے پہلے وہ سسکرائب گر لے اور اساتھ ایمیل کا آئیکن کو آن کر لے تاکہ وہ ویڈیو کے اپلیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شروعات کرتے ہیں راجی کا جے کلون جو ازتال ہے جو پہلا آئی ایس سو سیٹیفیکٹ ازتال من گیا ہے جے کلون کہاں پہ ہے یہ ہے جیپور میں اور یہ مدرورچائیڈ سپیسلی سرکاری ازتالوں کے سرینے میں راجی کا پہلا آئی ایس سو سیٹیفیکٹ سرکاری ازتال ہے اور اس کو آئی ایس سو نوہ ہزار ایک سیٹیفیکٹ دیا گیا ہے اگلا دیکھتے ہیں اگلا ہے آنگن کے پھلوری بیٹیاں پریار سمان کی شروعات کی سماس دوارہ کی گئی تھی اور کس جلی میں کی گئی تھی تو وہ ہے جن سماس دوارہ اور بان سوڑا جلی میں اس کی شروعات کی گئی تھی تو کسی برکار سیکیوشن میں نے کیا سکتے ہیں جن سماس کے لیے انہوں پاتھ کی استیتی جو ہے چینتہ جنگ منیوئی اس کے لیے جن سماس نے یوکتیوں کے بیوائے کی عمر کے سنکٹ سے گزرے جن سماس نے بیٹی کو سمان بڑھانے کے لیے یہ انوٹی پیر کی جس کے تحت سماس نے سترہ جون دوہزر اٹھارہ کو بانسوڑا جلی سے دیس بر میں تین بیٹیوں والے پریوار کو آنگن کی پھلوری نام سے سمانیت کیا گیا اور اس کے نیک پر آگے بڑھنے کا پریاث کیا گیا تھا دیگمبر جین داسا نرچی ہیں پورا سنطان کی میلہ سمیتی دوارہ اور اس کو سمان کی روم میں کتی سو روپے کی پرسان رچی بھی دی جاتی ہے اس کے تحت کتی سو روپے پرسان رچی بھی پردان کی جاتی ہے اگلا کیوشن راجستان کے کتنے کھلاڑے پہلی بار سریبل فالسی ورڈ گیم میں انساء لے رہے ہیں تو وہ تین کھلاڑی راجستان کی انساء لے رہے ہیں جو سپینی میں اگست میں اسی ماہ اگست میں سپینی میں ہونے والی ورڈ گیم میں ورڈ گیم میں بھاگ لینے والی راجستان کی تین کھلاڑی ہے چندن ورمہ روحیت جین اور جیت کے ہوا ہے اس میں انہوں نے اٹھارہ اور اٹھائیس اور انتی سپریل دوزار اٹھارہ کو احمد آباد کے ورڈ گیم ٹرائل میں انہوں نے بہترین پردشن کر کے کوالیفئر کیا گیا تھا جس میں سو اور ایک سو بیس میٹر کی دوڑ جس میں چندن ورمہ نہیں کی تھی ڈسک تھو میں روحیت جین اور لونگ جم میں جیت کے ہوا ہے بہترین پردشن کر کوالیفئر کیا تھا اگلا کیوشن راج سرکار نیپالی میں اور لیپرڈ کنجرویکشن ریجیو گوشیت جو کی پردشن کا گیار ہواں ریجیو ہوگا تو یہ کون سا ریجیو ہوگا گیار ہواں ریجیو ہوگا کسی برکار سے بھی کیوشن من کیا سکتے آپ کو یاد رکھنا ہوگا پالی کے جوائی بان لیپرڈ کنجرویکشن ریجیو پرثم کے بعد جون دوزار اٹھارہ میں ریجیو سیکنڈ گوشیت کر دیا ہے لودڑا آر ایک سیت ون چیتر کا قریب سات سو بیانسی پونٹ تیتر ایکٹر ویلار رکھ سیت کی اور قریب سس سو پینٹر ایس پونٹ چھتیس اور رجسو کی قریب چیار جار سات سو کیتر ایکٹر بھومی کو سامل کر ریجیو منائے گئے اور پردیس کا یہ گاروان ریجیو ہوا ہے تو کونسا ریجیو ہوا گا گاروان ریجیو ہوا اگلا ویسو پیرا ایتھلیٹک گرافری جون دوزارہ میں کس نے پراپٹ کیا تھا دو سوران پدک پراپٹ کیا تھے تو وہ ہے سندر گزر نے کس نے سندر گزر جو کہ راجستان کی ہے راجستان کے سندر گزر نے برلین بھائر جیت ہوا تھا پیرا ایتھلیٹک گرافری دوزارہ جس میں ساندھار پردخشن کرتے ہونا میں دو سورونا پردخ اپنے نام کیے تھے جبگی ستابدی عوشتی نے کانسیا پردخ پر کبزہ کیا تھا کبزہ جمایا تھا سندر گروہ گزر نے ایف چھانیس کٹیگری کے جیلوین تھرو سپردھے میں اپنا سرویش پردخشن کرتے ہوئے ایک سیٹ پوائنٹ ستان میں مینٹر تک تھرو کر دیا اور سورونا پردخ پر کبزہ جمایا تھا کتنا مینٹر ایک سیٹ پوائنٹ ستان میں مینٹر ڈکس درو میں گزر سندر گروہ گزر نے بیانیس پوائنٹ تین تیس میٹر کی دوری ناپ اتیاس کتاب اپنے نام کیا اس دوران ستابدی نے ایف پیچپن گٹیگری میں پانچ پوائنٹ ستر میٹر کی تھرو کے ساتھ کانسیا پردخ پر آنسل کیا تھا اس نے ستابدی نے ایلا دیکھتے ہیں چودی ویدان سباہ کا انتیم چودی ویدان سباہ انتیم سترگ کب سے شروع ہوئے تھا تو وہ ہوگا ستائیس اگست سے چودی ویدان سباہ کا گیاروہ اور انتیم ستر اگست میں شروع ہونے ہو کیسے مانا یہ ستر ستائیس اگست سے شروع ہوگا مکہ مطری نے اس کی انتیم ستر ہوگا یہ مکہ مطری کا کون ستر ہوگا انتیم سنسکر ہوگا پھر چنہ ہونے والے ہیں اگلا نسام مگتی بیان میں راجے کو دو پرسکار ملے ہیں راجے کو کتنی پرسکار ملے ہیں نسام مگتی میں تو دو پرسکار ملے ہیں راشت پتی رامنات کوبند نے سراب اور ڈرکس کی لط کو روکنے میں اہم بھومکنی وانے والے دیس بھر کی سکسیتوں کو راشت پرسکار دوز اٹھارہ سے سمانیت کیا تھا ویجیان بھون میں یا اوجیت سماروں میں راجستان کے تپوون نسام مگتی و پندرواز سنسکتان کو سروسٹ ایک کی کرت نسام مگتی کے اندر کی سرینے میں سمانیت کیا گیا تھا تپوون نسام مگتی پندرواز سنسکتان کو پندرواز سنسکتان کے اندر کی سرینے میں سمانیت کیا گیا تھا راجستان کے ڈاکٹر آر سانی کو ویگتی گت اپلدی کے لئے پرسکار کیا گیا تھا راجستان کے ڈاکٹر آر سانی کو یہ پورس کا ساماجک نئے اور ادھیکاریتہ منترہ لیکیور سے دیا جاتا ہے اگلا راجستان کا جیپور سے دا گریٹ انڈین بک ٹور کی اگوائی کرے گا تو راجستان کا کون سا سیر دا گریٹ انڈین بک ٹور کی اگوائی کرے گا تو وہ ہے جیپور جو کی راجستان کی رازدانی بھی ہے جیپور لیٹریچر سیٹی کی روح میں پہچانے جانے والے پنک سیٹی دا گریٹ انڈین بک ٹور کی اگوائی کرے گی انڈیا کی بائی سیٹیز میں سے دا گریٹ انڈین بک ٹور آئیو جیٹ کیا جائے گا پہلا ٹور 21 سے 23 ستمبر کو جیپور کے بلہ اوٹو ڈوریم میں ہوگا بک ٹور کا ادھیک ہے ریجنل لیکچر کو پرموٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا پردانہ منطری لابار تھی جن سواد کرے کرم جس کا آئیو جن کس سیر میں کیا گیا تھا وہ ہے جیپور میں ہے ابھی حالی میں ہوا تھا جس میں دیش کے پردانہ منطری نیرے نرمز سے حمل ہوئے تھے اس آئیو جن کب کیا گیا تھا تو وہ ہے ساتھ اولائی 2018 کو پیچھلے ماہ میں اگلا راجے سرکار دوارہ راجستان راجے سرکار دوارہ 2018 ورس میں شروع کے گے سکس یار اتن پرشکار سے سمبانیت ہونے والے پر تھم سکس کون تھے تو وہ ہے ڈاکٹر مادوی تریفارٹی جو کی ادھیک پر کے سرکاری ماہ ویدہ لے کی راجنیتی ویگان کی لیکچر آ رہے ہیں ڈاکٹر مادوی تریفارٹی اگلا چودہ جون 2018 کو نیتی آئے گا دوارہ جاری جل پروندن انڈیکس میں راجستان کوککی سیار پر رکھا گیا تو وہ ہے دسہویں استان پر راجستان کو رکھا گیا تھا اس میں انتیس جون 2018 کو نیتی آئے گا دوارہ پہلی بار جاری رینکنگ میں راجے کے پانچ جن لوگوں کو شامل کیا گیا تھا تو وہ کس رینکنگ میں کیا گیا تھا ڈیلٹا رینکنگ میں اگلا نیتی آئے گا دوارہ ستر منترا لکی ہے تاسک فورس دوارے کے گئے سروے کے انسار میلا ڈونی میں راجستان کا کون سا ستان ہے تو میلا ڈونی میں راجستان کا تیس را ستان ہے اگلا کیوشن 29 دون 2018 کو بھارتی جنتا پارٹی کا نیا پردیش رجیس کی سیمن ہے گئے تو وہ ہے مدن لال شنی کو اگلا پردیش کے کن ابھیارن ون چھتروں کو ایکو ٹوریزم سرکیٹ کے روح میں وکشت کیا جائے گا تو وہ ہے سریس کا کنبلگرڈ ماؤنٹ آبو جالانا کو اگلا پنڈی دین دیال اپاد ہے اسیس یوگجن ابھیان کتنے چننوں میں چلے جائے گا تو وہ ہے تین چننوں میں چلے جائے گا پنڈی دین دیال اپاد ہے جو اسیس ابھیان چلے رہا ہے اس کو تین چننوں میں چلے جائے گا تو دوستوں میں امید کروں آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ اسے لائک کر دیں اور اگر اگر نئے چینل پر تو اس کو سسکرائب کر لیں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی چیز کا لاب لے سکیں دنیواد جائے ان جائے بھارت